ملیڈن میں سواگت ہے آپ کا میں ہوں پرشاند جو رہے چھتیز گڑھ میں رون سنگھ کے راج میں ایک لڑکی انصاف کی آس میں خودکشی کرنے کے لیے مجبور ہو گئی بھیلائی میں ایک سرکاری اسپتال میں علاج کے دوران ایک لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا گینگ ریپ کا عروب علاج کر رہے ڈاکٹر اور اسپتال کی سرکشہ میں تینا دو پولس کرنیوں پر لگا ہے اس دوران پیڑیت لڑکی کے ساتھ پوری واردات کی ویڈیو کلیپنگ بھی بنا لی گئی اور اس کے بعد آروپیوں نے لڑکی کو بلیک میل کر کے اس کے ساتھ پھر سے بلاتکار کیا اس کے بعد لڑکی کا سبر ٹوٹ گیا اور اس نے آبیتی پریجنوں کو بتائی حالانکہ اس کے بعد بھی لڑکی کی مشکلیں کم نہیں ہوئی پیڑیتہ ہتاش ہو چکی تھی نیائے ویوسطہ میں کہ پھر میں علچ کر وہ رہ گئی تھی تاریخ پر تاریخ ملتی رہی دھیرے دھیرے لمبی کورٹ کی کاروائی کے چلتے پیڑیتہ نے انصاف کی آخر کار آسی چھوڑ دی اور موت کو گلے لگا لیا ممی پاپا مجھے ماف کر دینا نہ تو مجھے انصاف ملے گا اور نہ ہی میں زندگی میں کبھی آگے بڑھ پاؤں گی میری خود کی وکیل مجھ سے بولی جج روپیوں میں بگ گئی ہے اور تجھے کوٹ سے بھگا دیا جائے گا مجھ سے میری وکیل نے 27 جنوری 2016 کو کوریس ٹیم پیپر پر سائن کرا لیا ہے اس لیے اب میں اپنی زندگی ختم کرنے جا رہی ہوں یہ اس آخری چٹھی کا آدھا ہی مضمون ہے جو اس بدقسمت لڑکی نے اپنے ماتا پیتہ کی لیے لکھی تھی یہ اس بدقسمت لڑکی کی چٹھی ہے جو جینا چاہتی تھی لیکن ہمارے سسٹم نے اسے مار ڈالا انصاف کی چوکھٹ پر سر پٹک پٹک کر وہ ٹوٹ چکی تھی پکھر چکی تھی اس کے لیے زندگی موت سے بھی بدتر ہو چکی تھی انصاف کی آس اس کے اندر ایسی ختم ہوئی کہ اس نے خود کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا یہ درد ہے ایک لاچار لڑکی کا جس کے ارادے کبھی بہت مضبوط ہوتے تھے لیکن لمبی عدالتی کاروائی نے اور آروپیوں کی دھنکیوں نے اسے کھوکھلا کر دیا آگے ہم آپ کو اس کی چٹھی کا جو حصہ دکھانے جا رہے ہیں اس کے وہ لفظ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ دبنگوں کے سامنے ہمارا سسٹم کتنا بونا ہے سنیے یہ صحیح بھی تو ہے جب بھی میں تاریخ پر بیان دینے جاتی ہوں جج گائب رہتی ہے میری وکیل مجھے سائن بھی نہیں کرنے دیتی اس لئے میں ختم ہو جاؤں گی تو میری ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی اور پھر مجھے کوئی کچھ کہے گا بھی نہیں ہو سکے تو مجھے ماف کر دینا میری پیاری ماں مجھے ماف کر دینا اب میں اور نہیں جی سکتی میری عزت برباد ہو گئی ہے خط لکھنے کے بعد لڑکی نے فانسی لگا کر خودکشی کر لی بیٹی کی موت کے بعد اس کے مجبور ماں باپ پر کیا بیٹ رہی ہوگی اس کی کلپنا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بے شک ہم آپ کو ان کے چہرے نہیں دکھا سکتے لیکن اس ماں کے سسکیوں اور پتا کے رونی کی آواز آپ سن پا رہے ہوں گے اس میں گھلا بے پناہ درد بھی آپ آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں لیکن وہ چینک نہیں جو کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی کے گنہکاروں کو سزا دو ہمیں انصاف دو اپنے گنہکاروں کے نام خود اس معصوم نے اپنے آخرے خط میں لکھا ہے سورپ، گوتم اور چندر پرکاش چہرے چھپاتے یہی وہ لوگ ہیں جن پر آروپ ہے اس معصوم لڑکی سے بلاتکار کا ان کی کرتوت آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو سناتے ہیں زندگی اور نیائے ویوستہ سے امید کھو چکی اس لڑکی کی موت سے پہلے کا بیان سناب پہلے بول چکی یہ بار بار یہ بات بتا کر تھک چکی تھی اس سماج میں جہاں لڑکی شرم و ہیا کے آنچل سے اپنی آبرو چھپاتی ہے وہاں وہ لڑکی بار بار اپنی بربادی کی کہانی کو کہاں کہاں اور کتنی بار کس کس کے سامنے دوہراتی رہی تھی سنیے لاچارکی سے لپٹا اس کا غصہ نہیں پتا میری اتنی عمر نہیں ہے کہ میں سے یہ سب سماج پاؤں پھرائی آواز میں وہ اپنے دل کا حال پہا کر گئی اس کا ذرہ ذرہ غصے اور نفرت سے کام رہا تھا دنیا داری کی سمجھ نہیں لیکن خون کرنے تک کی حد کا غصہ چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا اس ماسوم کے ساتھ ذہین اور خونہار چھاترہ تھی وہ لڑکی کے مطابق جن 2014 میں بیمار ہونے پر وہ سرکاری اسپتال میں علاج کے لیے آئی تھی دیر رات اس کے اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر ڈاکٹر گوتم پنڈت وہاں پہنچا اور اسے نشے کا انجیکشن دے دیا پھر ڈاکٹر گوتم پنڈت نے اسپتال میں تینات دو پولیس والوں چندر پرکاش اور سورب کے ساتھ مل کر اس کا گینگ ریپ کیا اتنا ہی نہیں اس کی ویڈیو کلپنگ بھی بنا لی انہوں نے ویڈیو ساروچینی کرنے کی بات کہہ کر مو بند رکھنے کی دھمکی دی مجبور چھاترہ کیا کرتی خاموش رہی چھاترہ کے مطابق 5 جنوری 2015 کو ان تینوں نے اس کا اپرہن کر لیا اور بلیک میل کر کے اس کا دوبارہ بلاتکار کیا کوئی راستہ نہ دیکھ لڑکی نے یہ بات گھر والوں کو بتائی جس کے بعد پولیس میں ریپورٹ درج کر آئی گئی تینوں آروپیوں کو فوراں گرفتار کر لیا گیا لیکن بات یہی نہیں تھن تینوں نے لڑکی اور اس کے گھر بالوں کو لالچ اور دھمکی دینا شروع کر دیا وہیں عدالت میں بار بار پڑھنے والی تاریخوں اور لمبی عدالتی کاروائی سے لڑکی تنگ آ چکی تھی آخر وکیل نے کن کاغذوں پر دستخط لے لیے وکیل کیوں اسے یہ کہہ رہی تھی کہ جج نے پیسے کھا لیا ہے یہ بہت ہی کمبھیر سوال ہے بہرحال پریبار کے مطابق وکیل کا سٹیم پیپر پر سائن کروانا اس کی امیدوں کے تابوت پر آخری کیل ثابت ہوا اور اس نے آدم ہتیا کر لیو انیس بیس کے درمیانی رات ہاسپیٹل میں ہے اس کے سانت رہی پھوا تھا اس کی سپیلہ تھانا میں بقاعدہ اے پھئیہ رہے اس میں دو سپاہی اور ایک ڈاکٹر اریشت ہے اس میں جیل میں ہے بی بی وہ ماسون تو اب نہیں رہی لیکن اس کے پریبار کو آس ہے کہ اب کم سے کم کیس میں تیزی لائی جائے اور ان کی بیٹی کے گنہگاروں کو جلد سے جلد سزا ملے اور بھلائی کی اس گھٹنا کے بعد اب کئی سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں سوال یہ کہ کیا چھتیز گھڑ میں ایک قانون کا راج ہے سوال یہ بھی کہ کیا رون سرکار میں اپرادی بے خوف ہو گئے ہیں سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ کیا بھیلائی کی پیڑیتا کو انصاف اب مل پائے گا کب ملے گی بھیلائی کے گنہگاروں کو کڑی سزا سوال یہ بھی کہ کیا مربیہ ماملے سے نیائے ویوستہ پر سوال کھڑے نہیں ہوئے ہیں یہ اب وہ اہم سوال ہیں جس کا جواب اب اس پوری ویوستہ کو دینا ہے سرکار کو دینا ہے لیکن اس وقت کیا حالات بنے ہوئے ہیں کیا گزر رہی ہے گھر والوں پر اور کیا وہ کہتے ہیں زیادہ جانگاری کے ساتھ اس وقت بھیلائی سے ہی ہم سے جڑ رہے ہیں ہمارے سیوگی اوڈیش مشر اوڈیش اس وقت جب اتنی ہتاشا کی یہ داستان تمام ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں ایسے میں اب کیا پریجن امید لگائے بیٹھے ہیں بلکل دیکھیں پرسان جس طرح سے امید پر دنیا ٹکی ہوتی ہے یہی کہنا ان پریجنوں کا حالاکہ ان کی کمر تو ٹوٹ چکی ہے نیائے کی امید انہیں ہے لیکن کیا نیائے مل پائے گی یہ بڑا سوال بنا ہوا ہے اس وقت ہماری جو ٹیم ہے پیڑتا کے گھر پہ ہے جو موت کے گلے لگا چکی ہے ان کے ماباب ہمارے ساتھ ہے ہم ان کے درد کو محسوس کرائیں گے اپنے درشکوں کو کہ کس درد سے اور کس حالات سے یہ اس وقت گجب ہے کیا لگتا آپ کو کیا امید ہے آپ کو نیائے بیوستہ سے کیا نیائے مل پائے گا کام معلوم بیٹا ہم کو نہیں کچھ پتا ہے کہ نیائے ملے گی لوگ نیائے کیا دیں گے ہماری بیٹی نیائے مانگتے مانگتے اپنے موت دے دی ہماری بیٹی اڑ گئی نیائے مانگتے مانگتے اپنے لیے بولی کہ نیائے دے دو میرے لیے نیائے دے دو کہیں کمانے کھانے کے لیے میں اپنے ماں باپ کے ساتھے رہوں گی یا کماؤں کھاؤں گی ہم میرے کو سادھی لیا تو کرنا نہیں ہے میری جندگی تو برباد ہو چکی لیکن لوگ آج لے کونوں نیائے نہیں دی کچھ نہیں دی بیٹا میری بیٹی میرے کو کارٹ بنا کے چلے گئی میرے کے آنسو کب آئے گی نہیں آئے گی کب ابھی ابھی جیسے اس کا تین بجے وہ آتی تھی کلیجہ سے تو کلیج سے تیسی آتی تھی دیکھو کر سکل آگئی آنکھیں پر بیٹا آگئی تین تھے سم حصہ لے کے آتی تھی بیٹی ممہ 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 کرتی تھی میرے کو نہیں پتا تک میرے بیٹی کی بیتر میں کتنا کام سا ہے میری بیٹی جان دے دی بیٹا کیسے لڑیں گے آپ لوگ لڑائی کیونکہ جو اتھا دکھ پہاڑ آپ پر ٹوٹا ہے اس دکھ کے ساتھ آپ کو لڑنا بھی ہے کیسے لڑیں گے کیسے حوصلہ جوٹائیں گے اب تو بھولے ناس جانے کیسے ہی مر لیکن ہم چھوڑیں گے نہیں ان لوگوں کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے ہماری بیٹی مر گئی یا تو ان لوگوں فانسی ہو جائے نہیں تو ہمارے میرے بھی دونوں کی فانسی ہو جائے بس اتنے ہماری اکشاہ ہے نہیں تو ہم ان کا جان نہیں چھوڑیں گے جیندہ رہیں گے تو وہ لوگ مار دے گا تو بات الگ ہے دھمکی بھی آپ لوگ کو لگاتار مل رہا ہے دھمکی لگاتار دھمکی مل رہی ہے اور اسی دھمکی کی چلتے لڑکی ہماری جان دے دی اور ہم لوگ بولے دھمکی سے ہم دریں گے نہیں بھائی ہم لڑیں گے ہم کو نیائے چاہیے چاہے جیسے نیائے ہم کو نیائے چاہیے یہ لوگ سالوں سال ترکاتا رہا اتنی دھمکی دیا اتنی دھمکی دیا کہ ہماری لڑکی جانے دی دی اب ہم لوگ تو جان نہیں دے پا رہے ہیں لیکن اب ہم جائیں گے منتری نواز پر بیڑھ جائیں گے اب بولیں گے بھائی آگے یا تو ہم کو فانسی دے دو یا تو ان لوگوں کو فانسی دو ہم کو نیائے چاہیے پیسی ایک سال تک آپ لوگ پیسی میں جاتے رہے ہیں کیا کیسی بیوستہ ہوتی تھی وہاں پر کیونکہ ایک ویپ بکٹم تھی اس پر کیسی بیوستہ ہوتی تھی وہاں جاتے تھے وکیل آتا تھا اور بابو گین جاتے تھے سائن کر تو جاؤ جج نہیں آیا واپس اور دو بار تین بار تو جج بابو کے پاس جانے نہیں تھی لوگ بولے ہم دیکھ لیں کہ جج نہیں ہے آپ لوگ چلے جاؤ ہو گیا سائن ہم کو واپس کر کے وہاں پہ دوسرا لگا دیتے تھے کہ یہ لوگ یوپی چلا گیا ہم لوگ یوپی دو ہزار بارہ کے گئے ہوئے ہیں آتا کبھی یوپی نہیں گئے میری لڑکی گئی ہے دو ہزار چھے میں گئی تھی تب سے آتا تک نہیں گئی اور جھونٹا جھونٹا الجام لگایا جارہا پیپر میں اب ہم لوگ کلسے جیئے آپ ہی بتائیے ہر وقت آپ ساتھ میں رہتے تھے کیا آپ کو ایسا لگا نہیں کبھی کہ اتنے ہی بڑی قدم اٹھا لے گی نہیں لگا اگر لگتا تو اس کا سادھ منہ چھوڑتی میرے کو لگا کہ اب میری بیٹی میری ہو گئی اب نہیں کہیں جائے گی مرنے جب تک لگا تب تک اس کے ساتھ ہے ساتھ کھاتی تھی اس کے اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی اب لگا کہ اب بیٹی میری نہیں مرے ہو رہے گی اب بیٹی میری بھول گئی بیٹی میرے سے کچھ نہیں بتاتی تھی بیٹا کچھ نہیں بتاتی تھی دھمکی سے پریسان ہو گئی اور یہ لوگ یہ دھمکی دیئے ہیں کہ بیٹا میں کیا کریں میرے ماں باپ کا نام ہوا پران پتی رکھے ہیں میں اپنا یہ بھیلائی میں آیا تو ان لوگ کے دوروب میں جنب تھی جب بنوانے گئی میں اپنے بیٹی کہے تو وہاں میرے کو سائن کرنا پران پتی میں بہت اچھر پڑتا تھا اور نیسہ میں دو اچھر پڑتا تھا تو جو ہمارا جنم تھی بنایا وہ بولا ہماری اپنا یہ ہم کہا نہیں بیٹا یہ نام ہمپنے سے رکھے یہ نام ہماری ماں باپ رکھے ہیں ہم کو بڑا نام پرسند نہیں لگتا ہم نیسہ پانڈے رکھ لی ہماری باپ پران پتی لکھے ہم لوگوں پادیا ہماری پرسند دیکھ اس درد کو سبدوں سے بیار کرنا مسکل ہو پائے گا کیونکہ اس حالات سے ان لوگ گجر رہے ہیں بلکہ ان کے سبد بھی ان کے موں سے نہیں نکل رہے ہیں پرسند افدیش فیلال شکریہ آپ کا اور یہ وہ درد ہے یہ وہ تکلیف ہے جو زمانے کے سامنے اب ظاہر ہو رہی ہے آئی بین سیون کے ذریعے اور یہ ابھی بھی امید کر رہے ہیں کہ انہیں نیائے ملے گا بہت جل جو کہ اب تک انہیں بہت مشکل دکھائی دی رہا تھا فیلال شکریہ آپ کا بہت بہت اس پوری جانکاری کے رہے ہیں